اہم خبر سے اگاہ کریں کہ پاک فوج کی بارہ میجر جنرل کی لیفٹرین جنرل کی عہدے پر ترقی ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی لیفٹرین جنرل کی عہدے پر ترقی ترقی پانے والوں میں میجر جنرل انام حیدر میجر جنرل فیاض حسین شامل ہیں جبکہ میجر جنرل نومان ذکریہ میجر جنرل زفر اقبال ترقی پانے والوں میں شامل ہیں میجر جنرل ایمن بلال صفدر میجر جنرل احسن گلریز کی لیفٹنٹ جنرل کے عہدے پر ترقی میجر جنرل سید امار رضا میجر جنرل شاہد امتیاز تھی ترقی پانے والوں میں شامل ہے تو پاک فوج کے بارہ میجر جنرل کی لیفٹنٹ جنرل کے عہدے پر ترقی ہوئی ہے دی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی لیفٹنٹ جنرل کے عہدے پر ترقی ہوئی ہے ترقی پانے والوں میں میجر جنرل انام حیدر میجر جنرل فیاس حسین بھی شامل ہیں جبکہ میجر جنرل نومان ذکریا میجر جنرل زفر اقبال ترقی پانے والوں میں شامل ہیں اسی بارے مزید جانے کے ڈیپیٹی بیورو چیف اسلام آباد محمد عمران سے جمعہ نگاہ کیجئے گا جی بالکل گزشتہ ماہ اور اس ماہ جو سامیاں خالی ہو رہی ہیں لیفٹنڈ جنرلز کی کچھ لیفٹنڈ جنرلز جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں تو اس کے اگینسٹ ان ویکنڈ پوست کے اگینسٹ جو ہے وہ یہ ترقیاں دی گئی ہیں بارہ میجر جنرلز کو لیفٹنڈ جنرل کی رینگ پر پرموشن دی گئی ہے ان میں جو ڈی ڈی آئی ایس پی آر ہیں میجر جنرل بابر افتخار ان کو بھی پرموٹ کر گیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سابق بی جی سی تھے آئی ایس آئی میں میجر جنرل قراشم نظیر ان کو بھی پرموٹ کیا گیا اور ایک اہم پرموشن جو کی گئی ہے وہ میجر جنرل جو ہیں زکریہ ہیں ان کی پرموشن کی گئی ہے جو کہ سابق بی جی ایم او بھی رہے ہیں جن لوگوں کو میجر جنرلز کو لیفٹنڈ جنرل کے عدو پر ترقی دی گئی ہے ان میں میجر جنرل نام حیدر ملک میجر جنرل فیاض حسین شاہ میجر جنرل نمان ذکریہ میجر جنرل محمد زفر اقبال میجر جنرل ایمن بلال سفدر میجر جنرل احسن گلریز میجر جنرل سید امار رضا میجر جنرل شاہد انتیاز میجر جنرل منیر افسر اور میجر جنرل بابر افتخار بھی شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ میجر جنرل یوسف جمال اور میجر جنرل کاشف نزیر جو ہیں ان کو بھی لیفٹنڈ جنرل کے عدو پر ترقیان دے دی گئی ہیں اور آئندہ چند دنوں کے اندر جو ہے ان کی نئی پوسٹنگز جو ہیں وہ بھی کر دی جائیں گی اور یہ اپنی نئی اسائنمنٹس پہ جو ہے وہ لوگ چارج لے لیں گے تو آئندہ چند دنوں میں پوسٹنگ ہوگی محمد عمدان آپ جو ذکریہ کا ذکر کر رہے تھے جو میجر جنرل ہے ان کے بارے میں بتائیا کہ ان کی تائیناتی کیوں اتنی اہم ہے میجر جنرل نمان ذکریہ جو ہیں وہ ڈی جی ایم او رہے ہیں اس حوالے سے وہ کافی اہم پوسٹوں کے اوپر بھی اپوائنٹڈ رہے ہیں دورانے سرویس تو اس حوالے سے ان کی پرموشن جو ہے وہ بھی کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم پرموشن ہے میجر جنرل بابر افتخار کی ان کی بھی پرموشن کر دی گئی ہے اور اب یہ تیسرے میجر جنرل ہیں جو ڈی جی آئی ایس پی آر بننے کے پاس لیفٹنڈ جنرل کے عدے پر پرموٹ ہوئے ہیں پہلے میجر جنرل آسیم باجوا تھے جن کو جب وہاں پہ تینات ہوئے تو وہ میجر جنرل تھے تو وہاں پہ سے جب وہاں پہ ان کی پوسٹنگ پرموشن جو ہے وہ لیفٹنڈ جنرل کے رینگ پہ کی گئی تھی اسی طرح جنرل آسیب غفور جو ہے جو اس وقت پور کمائنڈر کوٹا ہے ان کی بھی پرموشن جو ہے وہ لیفٹنڈ جنرل کے عدے پر جب کی گئی تو وہ اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر کے عدے پر تائنات تھے اسی طرح میجر جنرل بابر افتخار جو ہیں جو موجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں ان کو بھی جو ہے وہ لیفٹنڈ جنرل کے عدے پر ترقی دی گئی ہے اس طرح یہ تیسرے لیفٹنڈ جنرل بنے ہیں میجر جنرل سے جو لیفٹنڈ جنرل کے رینگ پر پروشن ہوئی ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر کے طور پر کام کرتا رہے ہیں کے علاوہ میجر جنرل بابر افتخار جو ہیں وہ آلریڈی ڈیو جو ہے وہ بھی کمانڈ کر چکے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے یہ ان کی جو ترقی ہے یہ بھی انتہائی اہم ہے محمد عمان یہ بھی بتائے گا کہ پوسٹنگ کو کتنا عرصہ لگ سکتا ہے کتنے عرصے میں یہ پوسٹنگ ہو جائے گی یہ پوسٹنگ جو ہے یہ چیف آم فانوی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا کا اختیار ہے کہ وہ کب ان کی پوسٹنگ جو کرتے ہیں مختلف پوسٹنگ جو ہے وہ بھی ڈیو ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لیفٹن جنرل جو ہے آج وہ مختلف جگہوں پہ تائنات تھے ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ پوسٹنگ جو ہے وہ خالی ہو چکی ہیں اور اب جگہ اب جو ان تمام جگہوں کے اوپر جو ہے نئی تائناتیاں ہونی ہیں تو اس حوالے سے جو بھی فیصلہ ہے وہ چیف آم فارمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا کریں گے تو اور یہ غالباً پندرہ اکٹوبر جنرل کا تائناتی اس سے پہلے تک کریں گے دیکھیں یہ ان کا چیف آم فارمی سٹاف کا اختیار ہے وہ اب اس کی تائناتی کسی بھی وقت کر سکتے ہیں آج بھی کر سکتے ہیں کل بھی کر سکتے ہیں یہ چونکہ پروڑیٹیو ہے چیف آم فارمی سٹاف کا تو اس حوالے سے کوئی حتمی تاریخ یا کوئی حتمی وقت نہیں بتایا جا سکتا کہ کب تک یہ پوسٹنگ جو ہیں وہ ہوں گی اور کب ان کی جو ہے جو میجر ریش شفل ہے پاکستان آرمی کے حوالے سے پوسٹنگ ٹرانسفر کے حوالے سے وہ کی جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد عمران ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے